جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں فانی کی محبت فنا پیدا کردے گی باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فازل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان دے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آسکے حق کیا ہے استداد کی مطابق حاصل احسان کیا ہے حق سے زیادہ حاصل محرومی کیا ہے حق سے کم حاصل آنسو قرب کا ثبوت ہے جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت آپ کے سانس گھنٹی کے مقرر ہو چکے ہیں نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے چھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت میں ہے معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے عدب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے جس نے قرآن کا عدب کیا وہی اس کا محافظ ہے اگر عدب نہ ہو تو قرآن سینے سے ساف ہو جائے گا پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لئے موت مشکل ہے غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مشتقل کو پکرا بنا کر کھا جاتا ہے جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں چور ضرورت کا نام ہے بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی نا پسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق با سکیں اور دین کا عرم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں